بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کے مذبان انیق احمد خواتین و حضرات آپ اور ہم جانتے ہیں کہ روزانہ پیام صبح میں ہم اس وقت قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہیں ہمارے معزوز علماء ہمیں تعلیم کرتے ہیں قرآن کریم کی مختلف آیات سان میں آتی ہیں اور ایک تسلسل کے ساتھ اور ایک مربوط انداز میں بات ہوتی ہے خواتین و حضرات آج ہفتے کا دن ہے اور ہفتے کا دن ہم تفسیر پر پروگرام نہیں کرتے آج کا دن ہوتا ہے مخصوص صرف آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات پر اور جوابات کے لیے خواتین و حضرات بہت سے سوالات اٹھتے ہیں خاص طور پر ہماری جو یوت ہے ہماری نوجوان نسل ان کے ذہنوں میں بہت سوالات آتے ہیں وقت رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہا ہے نئے نئے مسائل سامنے آتے ہیں قرآن کریم اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ مبارک سے ہمارے ہر مسئلے کا حل سامنے آتا ہے خواتین و حضرات کوئی ایک ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے اس انفس و آفاق کا جس کا حل ہمارا دین نہیں پیش کرتا ہو بس ضرورت اس بات کی ہے کہ دین سے جڑا جائے اور فَسَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ انْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سوال کرو اہلِ ذِّكْرِ سے اگر تم نہیں جانتے تو ہم سوال رکھتے ہیں مفتی صحاب کے سامنے اور جوابات آتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں خواتین و حضرات آج ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں مفتی صاحب کے ساتھ ساتھ ایک صنعہ خان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حمد باری تعالی ہوتی ہے اس کے بعد نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا ہم سب شرف حاصل کرتے ہیں اور پرگرام کا اختتام ہوتا ہے کلام اقبال پر خواتین و حضرات آج کے ہمارے مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب مفتی صاحب ایک بہت معروف مقبول اور محبوب نام ہمارے ملک کا دارالعلوم کراچی سے فارغ تحصیل جامعہ صفحہ کے مہتمم کئی کتابوں کے مصنف خواتین و حضرات پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کو سمجھاتے ہیں ہم میں اور جوڑتے ہیں قرآن کریم کو حالات حاضرات سے خواتین و حضرات روزنامہ دنیا میں جمعہ کے دن آپ کے مسائل اور ان کا حل جو کولم شائع ہوتا ہے آپ اس کے نگران خواتین و حضرات پاکستان کے مشہور و معروف صنع خان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم فیصل حسن نقش بندی کون آپ سے واقع نہیں بڑا مقبول نام ہمارے ملک کا دونوں مہمانوں کو خوش آمدیت کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ مائدہ آیت نمبر پینتیس 35 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقوا اللہ وابتغوا وابتغوا ایلیه الوسیلتا واجاهدوا 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 فی سبیلیه واجاهدوا واجاهدوا فی سبیلیه لعال لکم تفلخون صدق اللہ عظیم اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہب کرو شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے صدق اللہ العظیم حمد باری تعالی کے لئے محترم فیصل حسن نقش بندی سار لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ حسبر جلالعہ موسیقی 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 بند کر دینا چاہیے اگر نہیں بند کر سکے تو وہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور بعض لوگ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اپنی بھی نماز کو خلال انداز کرواتے رہتے ہیں خراب کرتے ہیں اور دوسروں کی بھی اس کا سب سے بہترین شرعی طریقہ یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے جیب کے اندر موبائل لے جا اپنا ہاتھ موبائل پاس لے جا کر کے موبائل کو بند کر دینا چاہیے اور اس کا احتمام کرنا چاہیے ہاں یہ ضرور ہے کہ موبائل بند کرنے کے لیے عمل کثیر نہ کیا جائے کیونکہ عمل کثیر مفسد صلاحات ہوتا ہے اس سے نماز سوٹ جاتی ہے عمل کثیر سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے موبائل نکالا اس کو چیک کیا اس کو دیکھا بعض اوقات ہم جاتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہوں گے عرب دنیا کے اندر بعض اس طرح کے لوگ کرتے ہیں حالانکہ یہ کسی بھی مسلک میں کسی بھی جگہ پر نہیں ہے تو وہ یہ کام کرتے ہیں چیک کرتے ہیں بعض اوقات بات کرتے ہیں انا فیس صلاح میں اس وقت نماز کے اندر ہوں ظاہر ہے کہ یہ تو نماز کے منافی عمل ہے اس سے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے اس طرح کا کوئی عمل اختیار نہ کیا جائے بس جا کر کے بٹن کو آف کر دیں بند کر دیں اور بند کر دینا ضروری ہے تاکہ اپنی بھی نماز کے اندر خشو خضو کے اعتبار سے خلل نہ پیدا ہو اور دوسروں کی نماز بھی خراب نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی دوران نماز اگر موبائل بچ جائے تو آپ دوران نماز ہاتھ جیم میں ڈال کر موبائل کو آف کیا جا سکتا ہے کلیر ہوگا یہ بات محمد کاشف رضا صاحب کا سوال یہ ہے کہ موبائل کمپنیاں سارفین کو لون دے کر اگلے ریچارج پر زائد رقم وصول کرتی ہیں کیا یہ سود ہے نہیں یہ سود نہیں ہے ہماری تحقیق کے مطابق شرعان یہ جائز ہے اور لون کا جو نام دیے جاتا ہے وہ حقیقت میں لون نہیں ہے لون وہ ہوتا ہے جب پیسے کا تبادلہ پیسے کے ساتھ ہو یہاں تو وہ بیلس بیچ رہے ہیں البتہ بیلس بیچنے کے اندر وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ بیلس مبی خریدی جانے والی چیز کو وہ پہلے دے دیتے ہیں پیسہ وہ بعد میں لیتے ہیں جیسا کہ ادھار تو ایک بات یاد رکھیے شریعت کا قانون یہ ہے کہ ایک چیز نقد سستے داموں میں وہی چیز ادھار کی وجہ سے مہنگے داموں کے اندر فروخت کرنا شرعان جائز ہے اس میں شرعان کوئی ممانات نہیں ہے پر نیچر ہے آپ کو پتا ہے ایک واشنگ مشین ہے آپ سوفا سٹ جا کے خریدتے ہیں فریج جا کر خریدتے ہیں کار خریدتے ہیں کوئی بھی چیز نقد دس لاکھ روپے کے اندر ادھار بارہ لاکھ میں تو شرعان یہ کوئی حرام نہیں ہے شرعان یہ کوئی ناجائز نہیں ہے تو اس لیے موبائل کمپنیاں یہ جو کام کرتی ہیں کہ بیلس ایڈوانس کے اندر بیچ لیتی ہیں بعد میں پیسے پہلے کے مقابلے میں ذرا زائد وصول کرتی ہیں ہماری تحقیق کے مطابق یہ لون نہیں ہے سود نہیں ہے شرعان یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ٹھیک اسی زیل میں بلکہ کاشف صاحبی کا سوال ہے یہ اور وہ بھی موبائل کے تعلق سے ہے کہ موبائل فون پر تلاوہ کے قرآن یا ناتیہ کلام لگانا کیسا ہے بعض لوگوں نے موبائل رنگ کی جگہ قرآن کریم کی کوئی صورت مثلاً صورہ رحمان یا آزان یا نات فیڈ کی ہوئی ہوتی ہے آپ انہیں فون کریں تو صورت صورت قرآن یا آزان یا نات سنائی دیتی ہے پھر وہ اچانک اپنے موبائل فون آن کرتے ہیں اور آزان یا نات درمیان میں کٹ جاتی ہے اس کا شرع حکم کیا ہے اس اعتبار سے شرعی فتوہ شریف حکم یہ ہے کہ ایک ہے موبائل فون کے اندر نات آزان قرآن کریم کی تلاوات یا کسی بزرگ کی تقریر بیان وغیرہ ریکارڈ کر کے رکھنا اور بوقت ضرورت سننا یہ تو شرعن جائز ہے اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ کار سواب ہے لیکن رنگ ٹون کی جگہ پر اگر اس کو رکھا جاتا ہے تو یہ شرعن جائز نہیں ہے گناہ ہے اس میں کئی سارے مفاسد ہیں اب اس وقت ان تمام مفاسد کو بیان کرنے کی ضرورت نے ایک مفاسدہ ایک خرابی ایک عیب ایک نقص وہ ہے جو انہوں نے بیان کر دیا کہ جب وہ آواز چل رہی ہے تلاوت سورہ رحمان سورہ ملک سورہ یاسین شریف آیت القرصی آیت القرصی یہ آیات چل رہی ہے تلاوت چل رہی ہے آپ نے بیچ میں موبائل آن کر دیا تو وہ تلاوت کٹ گئی ایک تو یہ خرابی دوسری خرابی جو اہم ترین ہے الاشباہ و النظائر کے اندر یہ بات لکھی ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے اہم نقطہ ہے اور جو ہمارے عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہوتا وہ یہ کہ آپ نے قرآن کی تلاوت کو الفاظ قرآن کو اعلام کے لیے استعمال کیا اعلام کا مطلب اعلان یعنی متنبع کرنے کے لیے متوجہ کرنے کے لیے قرآن کو قرآن کے طور پر نہیں استعمال کیا قرآن کو آپ نے اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا کہ آپ اس میں تدبر کر رہے ہیں آپ سواب حاصل کر رہے ہیں اجر حاصل کر رہے ہیں ایک حرف پر دس نیکیوں کی نیت وہ ذہن وہ ماحول وہ تصور وہ نہیں ہے بلکہ آپ آرام سے بلکل بے خیالی کے اندر بیٹھے میں اس دوران میں سورہ رحمان بج اٹھی اور جیسے ہی وہ رنگ ٹون کی جگہ پر سورہ رحمان کی آپ نے تلاوت لگائی فوراں آپ کو پتا چل گیا تو گویا کہ آپ نے قرآن کو اعلان کا ذریعہ بنا دیا قرآن کو متعقض ہونے اور بیدار ہونے کا ایک ذریعہ بنا دیا قرآن قرآن کو اطلاع کا ایک ذریعہ بنا دیا یہ شرعہ ناجائز ہے اور قرآن کے مقصد اصلی کے خلاف ہے اس لیے اس سے احتراز کرنا چاہیے قدیم کتابوں کے اندر بھی اس کی مثالیں لکھی بھی ہیں مثلا وہ مثال کیا کہ کوئی آدمی کسی کو بلانے کے لیے کہتا ہے اللہ اکبر صاحب ادھر آئیے تو لکھا ہے کہ شرعہ یہ ناجائز ہے اسی طریقے سے رش ہے اور آپ آگے والے کو متوجہ کرنے کے لیے کہتے ہیں الرحمن علم القرآن اب پیچھے والا آدمی متوجہ جاتا ہے بھئی یہ کیا تو اس کا مطلب راستہ چھوڑنا ہے یہ ناجائز ہے کسی نے کپڑا کھولا اور کہا کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور وہ قرآنی آیتیں پڑھنا شروع کر رہا ہے تو اس کا مطلب سعودے کو بیچنے کے لیے وہ یہ کام کر رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ اگلے آدمی کو راستہ سپیس دینے کے لیے استعمال کر رہا ہے تو قدیم فقی کتابوں حدیث کی تشریح کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ شرعہ ناجائز ہے قرآن کو اس کے اپنے اصلی مقصد میں استعمال کرنا چاہیے اس لیے رنگ ٹون کے طور پر قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ لگانا جائز نہیں ہے اس سے احتراز کرنا لازم ہے سبحان اللہ اور بھی بہت ساری خرابی ہیں جیسے بیت الخلاق کے اندر اگر کوئی آدمی چلا گیا موبائل پون جیب کے اندر ہے رنگ ٹون پر آپ نے لگائی ہوئی ہے اب بیت الخلاق کے اندر قرآن کی تلاوت آواز آنا شروع ہو گئی الرحمن جیسے کہ آپ نے کہا ہے تل کرسی وغیرہ لوگوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہے تو یہ غلط ہے بے حرمتی ہے بے حرمتی ہے اس کا تقدس پامال ہوتا ہے اس لیے اس سے احتراز کرنا ہے قرآن کریم کا تقدس پامال ہوتا ہے اس سے گریس کرنا چاہیے شاہستہ صاحبہ کے سوال ہے کہ ہمارے گھرانوں میں منگنی کے بعد اکثر لڑکے اور لڑکی ایک ساتھ گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں گھنٹوں فون پر بات کرتے ہیں اگر دور ہوں کسی اور شہروں میں ہوں اگر تو خط کتابت ہوتی ہے کیا دین اجازت دیتا ہے بہت اہم سوال ہے ہمارے سماج کا ہمارے معاشرے کا ایک چبھتا ہوا یہ ایک مسئلہ ہے معاملہ ہے سوال ہے شرعان یہ سب ناجائز ہے منگنی اکوادہ نکاح منگنی کی اندلائٹ آف دی قرآن و سننہ صرف اور صرف اس کی حیثیت ایک بات چیت اور معاہدے کی ہے منگنی کا مطلب یہ کہ میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم سے نکاح کروں گا نکاح نہیں ہے جب یہ نکاح نہیں ہے تو پھر شرعان یہ تمام کے تمام تصرفات اور یہ تمام کے تمام کام کیسے جائز ہو سکتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے منگنی کر دی گئی اب چونکہ اس کے نام ہو گئی تو اب تصور یہ رکھا جاتا ہے کہ اب آئس کریم کھلانے کے لیے لے جائے جائے اب ہوتلنگ کے لیے لے جائے جا رہا ہے اب جناب تقریبات کے اندر اکٹھے جا رہے ہیں ایک ہی کار ایک ہی گاڑی کے اندر سفر کیا جا رہا ہے پکنک پوائنٹس پر جائے جا رہا ہے سی سائٹس پر جائے جا رہا ہے یہ سب شرعان غلط ہے سٹرینجر ہے یہ آدمی ابھی تک یہ اجنبی ہے ابھی تک اس کے ساتھ تم رشتہ ہے اس دوات میں منسرک نہیں ہوئے تم ایک دوسرے پہ حرام ہو اور حلال کرنے والا جو جملہ ہے کہ میں نے تجھ کو قبول کیا وہ بولے میں نے تجھے قبول کیا گواہ سن رہے ہو ماہر کا تذکرہ ہو وہ کام نہیں ہوا اور جب نکاح نہیں ہوا تو تم اجنبی مرد کے ساتھ گھوم رہی ہو یہ ایک اجنبی مرد کو کہا جائے گا تم ایک اجنبی خاتون کے ساتھ یہ سارے کام کر رہے ہو گھوم رہے ہو باہر جا رہا ہے سب شرعن ناجائز ہے مشرقی روایات کی بھی خلاف ہے شرعی روایات کی بھی خلاف ہے ناجائز ہے اس سے احتراز کرنا لازم ہے جہاں تک آپ نے کہا باتچیت کا باتچیت بھی جائز نہیں ہے بوقت ضرورت بقدر ضرورت اگر کوئی باتچیت ہے کوئی پیغام پہنچانا ہے یا آپ کا ان کے ساتھ گھریلو کوئی تعلق ہے کسی وقت اگر کوئی باتچیت ہو جاتی ہے بقدر ضرورت اس کی گنجائش ضرور ہے خط و کتابت کا جہاں تک حکم ہے وہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا میسیج کنوے کرنا ہے کوئی بات پہنچانی ہے جس کا گھریلو معاملات کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو وہ بھی لیکن ہمارے اصلاح بزرگان دین اور جو صحیح اصلاح نفس کرنے والے پیر حدرات ہیں یعنی مستند میں ان کی بات کر رہا ہوں اثنٹک پیر حدرات وہ جب کسی خاتون سے اصلاحی تعلق رکھوایا کرتے تھے تو اس کا تعلق نہیں اس کا طریقہ کاری ہوتا تھا کہ جب وہ اپنی اصلاح کے لیے خط لکھا کرتی تھی تو اس خط پر اس کے محرم کے دستخط بھی ہوا کرتے تھے اس کے والد کے دستخط بھی ہوتے تھے اس کے بیٹے اور اس کے بھائی کے دستخط ہوا کرتے تھے تاکہ احتیاط کے تمام کے تمام شرائط کو ملہوز رکھا جائے آج کل کہا جاتا ہے جی یہ پیر صاحب کے ساتھ تعلق ہو گئے فلاں کے ساتھ ارے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حسنہ سامنے رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین میں پردے کی حالت کے اندر بیان فرمایا جب خواتین پردے کی حالت کے اندر تھی بیعت کیا گیا ہے تو اس طرح سے نہیں کہ ہاتھ ملایا گیا ہو بلکہ چادر روانہ کر دی گئی ہے رسی روانہ کر دی گئی ہے سہائے سکتہ کی کتب کے اندر یہ باتیں موجود ہیں تو قرآن کریم کے ان تمام حکام کو جو پردے سے متعلق ہیں ان کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّا عورتوں کا اصل مقام گھر کے اندر ہے اور وَلَا تَخْضَعْنَا اور جب قول اختیار کریں تو لچک اور لوچ نہیں ہونی چاہیے طرز کے ساتھ لہک لہک کر کے بات نہیں کرنی چاہیے اسی طریقے سے قُلِّ ازواجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَا بِيْوِن سرکارِ دواللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اہلیات اپنی ازواجِ مقاہرات اور اپنی بیٹیوں کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو کہے جلباب اول ڈیا کرے پردہ اول ڈیا کرے جب سرکار کی بیٹیوں کے بارے میں یہ حکم ہے جو عفت اور پاک دامنی کی پیکر تھی مجسم تصویر تھی ارے عفت اور پاک دامنی کے سرچشمیں ان کے وجود سے پھوٹتے ہیں ان سے کوئی سیکھے عفت اور پاک دامنی فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ ساری امت کی ساری کے ساری خواتین ان کے پیروں کی جوتوں کی خاک ہیں جو فرماتی ہیں کہ میرا رات کے وقت جنازہ اٹھایا جائے علی کیوں؟ اس لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے جنازی کی ڈولی پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے ایسی عفت ایسی پاک دامنی جو رشک ملائک ہے جو فرشتوں کے لیے رشک کا ذریعہ ہے جن کے تقدس کے ترانے اور قصیدے آسمانوں پر فرشتے گاتے ہوں وہ امت کی بہنوں اور بیٹیوں کو اختیار کرنا چاہیے اس پاک دامنی کے مزاج کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ پاک دامنی رہے تقدس رہے مربت اور لحاظ رہے شرعی مزاج رہے اور اس شرعی مزاج و مزاق کو اختیار کرنا برقرار رکھنا لازم ہے اور اس وجہ سے معاشرہ پاکیزہ نظر آئے اصل چیز معاشرہ نبوی معاشرے کی جھلکیاں ہوں سبحان اللہ اس سے پہلے کہ ہم درخواست کریں آپ سے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضیہ صاحبہ کا ایک سوال میں چاہتا ہوں رکھوں بڑا اہم سوال ہے یہ وہ فرما رہی ہے کہ کیا سسر محرم ہوتا ہے اور سسر کے ساتھ کیا وہ حج اور عمرے کے لیے جا سکتی ہیں یعنی ایک بہو سوال کر رہی ہے جی ہم بلکل صحیح ہے سسر محرم ہوتا ہے یعنی محرم کی بہت شرعی مختصر سادہ تعریف یہ کہ جن سے نکاہ نہ ہو سکتا ہو تو ظاہر ہے کہ سسر سے بہو کا کبھی بھی نکاہ نہیں ہو سکتا یعنی بیٹے کے انتقال کے بعد بھی نہیں ہو سکتا جزاک اللہ بلکل یہی ہے حرمت علیکم محاتم کی آیت کے اندر واضح طور پر اللہ نے بیان کر دی ہے خود سورہ نساء میں واضح طور پر اللہ نے یہ حکم بیان کر دی ہے تو اس لیے بیٹے کا اگر انتقال بھی ہو جائے اور یہ بہو بیوہ بھی ہو جائے سالہ سال بھی گزر دی ہے چب بھی سوسر کا نکاہ نہیں ہو سکتا اس لیے یہ شرعن محرم ہے ان کے ساتھ حج پر جا سکتی ہے ان کے ساتھ حج پر جا سکتی ہے جناب اے والا فیصل حسن نقشبندی ساتھ ترخواست کریں گے ہم نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیکہ یا حسن اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ باب فاؤں کا اگر ہو جائے گا باب فاؤں کا اگر ہو جائے گا دو جہاں میں موتبر ہو جائے گا دو جہاں میں موتبر ہو جائے گا نقشن علین مقدس سر پر رکھ نقشن علین مقدس سر پر رکھ با خدا تو تاجور ہو جائے گا با خدا تو تاجور ہو جائے گا جس کو ہو جائے گی نسبت آپ سے جس کو ہو جائے گی نسبت آپ سے جس کو ہو جائے گا با کمال و با ہنر ہو جائے گا با کمال و با ہنر ہو جائے گا آپ کی جس دم خبر ہو جائے گی آپ کی جس دم خبر ہو جائے گی آپ سے تو بے خبر ہو جائے گا آپ سے تو بے خبر ہو جائے گا آپ آل و اصحاب نبی سے پیار کر آل و اصحاب نبی سے پیار کر آل و اصحاب نبی سے پیار کر آل و با ہنر ہو جائے گا ذکر کر پیسل حسن صبح و مساق خاتمہ ایمان پر ہو جا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا با وفا ان کا اگر ہو جائے گا دو جہان موتبر ہو جائے گا کیا بات ہے یہ کلام بھی آپ ہی کہا سبحان اللہ سبحان اللہ نہ دخوا بھی نہ دگو بھی با وفا ان کا اگر ہو جائے گا یہاں پر وفا کی بات ہوئی وفاداری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اقبال کیا فرماتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واہ واہ وآلہ وسلم اور غالب کیا کہتے ہیں کہ غالب سنائے خواجہ بجدہ گزاشتیم کان ذات پاک مرتبہ دانے محمد اس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ویڈیو کوئسٹنز ہیں لیکن یہاں سوالات بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں جلدی جلدی کچھ سوالات کی جوابت آپ سے لے لیں یہ بڑا عجیب سوال ہے لیکن بڑا مزے کا سوال آیا عرشد باری صاحب کا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ سوٹ کی رقم ہے اور وہ سوٹ کی رقم حرام ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس سوٹ کی رقم سے میں مسجد کے باثروم بنوا دوں کیا اجازت ہے سوٹ کی رقم بلا نیت سواب صدقہ کرنا لازم ہے اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ مسجد کے باثروم بنا سکتے ہیں سوٹ کی رقم کو کسی بھی فلاحی مقصد میں خرچ کیا جانا لازم ہے سڑک بنا لیں کوئی لیوارٹری بنا لیں لیکن یہ مسجد مسجد کو نہیں مسجد کے باثروم بنایا جا سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ مسجد کے جو باثروم ہیں وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہیں وہ ایک علیدہ سے فلاحی تعمیر ہے وہ ایک فلاحی اور رفاہی مقصد کے ایک عمارت ہے تو چونکہ وہ فلاحی امور کے اندر ہے تو اس لیے اس رقم کو وہاں خرچ کیا جا سکتا ہے اس میں شرن کوئی حرج نہیں اس میں جو نکتہ بیان کرنے کا ہے وہ یہ کہ جن صاحب کے پاس وہ سود والی رقم ہے ان کو یہ کہا جائے گا کہ سود کا معاملہ کبھی نہ کریں سودی معاملے سے اعتراض کریں اور جو سود کی رقم جمع ہو گئی ہے اس کو ثواب کی نیت سے نہیں ثواب کی نیت کریں گے تو یہ سخت گناہ ہو جائے گا یہ بڑا سخت اور خطرناک معاملہ ہو جائے گا وہ یہ نیت کریں کہ ایک نجاست ہے اس نجاست کو میں اپنے وجود سے الگ کر رہا ہوں رقم صدقہ کرنے کا ثواب تو نہیں ہوگا لیکن اللہ کا یہ حکم پورا کرنے کا ثواب ضرور ہوگا کہ اللہ کا یہ حکم تھا کہ تم نے نجاست کو اپنے وجود سے علیدہ کرنا ہے اس نے اس حکم پر عمل کر دیا لہٰذا اس اللہ کے حکم خداوندی کو ماننے کا ثواب اس کو ضرور ہوگا اور جہاں تک باثروم بنانے کا تعلق کے بنایا جا سکتے ہیں اس میں شرن گنجائش ہے گنجائش ہے اچھا ایک سوال اور جو گھومتا ہے ہمارے مارچ کے اندر بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بینک میں ظاہر ہے دو اکاؤنٹس ہوتے ہیں کرنٹ یا سیونگ وہ آپ کو معلوم ہے کرنٹ میں سود نہیں ملتا سیونگ میں سود ملتا ہے سیونگ اکاؤنٹ میں ان کی رقم ہوتی ہے اور جو سود کی رقم انہیں ملتی ہے وہ اس رقم کو بینک میں نہیں رہنے دیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بینک کو فائدہ ہوتا ہے اگر ہم کرنٹ میں رکھیں تو پیسے لے لیتے ہیں لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ سوٹ کے پیسے ہیں حرام پیسے ہیں تو یہ کار خیر میں لگا دیتے ہیں کسی بچک کوئی وظیفہ جاری کر دیا تاکہ وہ علم حاصل کر لے وغیرہ وغیرہ کسی ہوتھ پٹل میں کسی غریب کی مدد ہو جاتی ہے تو کیا اس کی اجازت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کنونیشنل بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ کھولنا ہی جائز نہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے جڑ سے ہم چلیں گے یہاں سے چلیں گے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھنا چاہیے سیونگ اکاؤنٹ کے اندر رقم رکھنا تمام مسالے کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر بینک میں کسی نے سیونگ اکاؤنٹ کھلوا لیا غلطی ہوئی گئی تو اب جو رقم سود والی آئے گی اس سود والی رقم کو وہی بلانیت سواب صدقہ کرنا لازم ہے اور جیسے کہ آپ نے کہا کسی بھی رفاہی کام کے اندر اگر وہ خرچ کرتا ہے تو ٹھیک ہے وہ خرچ کر سکتا ہے اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس حکم کو پورا کرنے کا کہ نجاست کو اپتے وجود سے باڈی سے الگ کرے اس کا سواب ضرور ملے گا لیکن رقم صدقہ کرنے کا سواب نہیں ملے گا کرنٹ اکاؤنٹ ہی کا احتمام کرنا چاہیے کنونشنل بینکوں کے اندر سیونگ اکاؤنٹ سے بچنا چاہیے یہ ہے اصل میں شریفت اچھا یعنی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ رکھنا ہی نہیں چاہیے نہیں چاہیے بلکل ہی رکھنا چاہیے سیونگ اکاؤنٹ پی ایل ایس اکاؤنٹ سے احتراز ہی کرنا لازم ہے اچھا اور اس وقت شاید نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ سیونگ اکاؤنٹ سے ٹوٹل جا اکاؤنٹ سے پورے پاکستان میں اس میں نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ اکاؤنٹ سیونگ ہے اصل بات یہی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنی اصل رقم سے زیادہ رقم تو خرچ کر نہیں سکتے جیسے کہ آپ نے خود بتایا وہ سود ہے وہ ناجائز ہے جب وہ ناجائز ہے آپ اپنی اصل رقم ہی ہے اس سے واپس لے سکتے ہیں تو پھر کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائے تو پھر سیونگ اکاؤنٹ کھلوائے کیوں جا رہا ہے اس لیے کوئی اسلامی بینک اگر ہے اس اسلامی بینک غیر سودی بینک کے اندر چونکہ کئی سر علماء کا فتوہ ہے ہماری تحقیق بھی اس کے مطابق ہے اس کی گنجائش ہو سکتی ہے لیکن کنونشنل مرب وجہ جو بینک ہیں ان میں سیونگ اکاؤنٹ سے احتراز کیا جائے اب سواعات کی بات سے ایک سوال جو جنم لے رہا ہے میرے ذہن میں وہ یہ کہ ٹھیک ہے سیونگ اکاؤنٹ میں ہم نہیں گئے اب جو کنونشنل بینکنگ ہو رہی ہے جو 92-93 فیصد ہو رہی ہے اسلامی بینکوں میں نہیں ہوتی اسلامی بینکوں میں کوئی 8-9 پرسنٹ بینکنگ ہوتی ہے پورے پاکستان کی ایک بات تو یہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں اگر جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ کرنٹ اکاؤنٹ پر رکھوا دیا گیا ہے پیسہ فائدہ تو بینک کو ہو رہا ہے نا اور بینک اس پیسے کو سوٹ پر چلائے گا تو کیا کیا جائے اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جو کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ بینک میں پیسہ رکھواتے ہیں یہ فقی اعتبار سے کیا ہے یہ شرعی اعتبار سے ہے کیا شرعی اعتبار سے یہ قرض ہوتا ہے یعنی اس کے اوپر قرض کی دیفینیشن اور قرض کی تعریف صادق ہوتی ہے بینک کے پاس جب آپ ڈیپوزٹ کوئی رقم رکھ کرواتے ہیں تو وہ قرض ہے اب قرضہ لینے والا اس کو جس استعمال میں کرنا چاہتا ہے یہ اس کا کام ہے وہ جانے اس کا خدا جانے میں جو قرضہ دینے والا ہوں مجھ پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن میں یہ جان رہا ہوں کہ بینک کماتا کس طرح ہے وہ جانے اور اس کا خدا جانے نہیں میں بھی جان رہا ہوں اللہ تو جانتے ہی جانتا ہے لیکن اتفاق کی بات ہے کہ میں بھی جانتا ہوں لیکن اس میں ایک بات اور ذہن میں رکھئے کہ جو بینک ساری ڈیپوزٹ کی رقموں کو جمع کر کے آگے جب سود پر دیتا ہے تو ایک بات یاد رکھئے وہ جب آگے قرضہ دیتا ہے اس کا آگے قرضہ دینا بھی ٹھیک ہے یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں اس قرضے پر جو سود اب دیکھیں اس کے اندر آپ جا کر کے پورا پورا ٹوٹل کریں گے تو ہوگا کیا غالب رقم سود کی ہوگی یا غالب رقم حلال اور جائز ہوگی حلال کی ہوگی اور اب قانون شریعت یہ کہ جب غالب حلال ہوتا ہے اس سے معاملات کیے جا سکتے ہیں اب بینک جب سارے لوگوں کے ڈیپوزٹ کی رقموں کو جمع کر لیا کر کے آگے کسی سیٹھ کو کسی مل آنر کو قرضے پر دے رہا ہے چار کروڑ روپیہ قرضہ دے دیا اس کے اوپر سود کتنا آتا ہے پانچ لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ تو جو چار کروڑ لوگوں سے لیا تھا وہ جائز آگے اس نے چار کروڑ آگے سیٹھ کو دیا مل آنر کو دیا وہ جائز البتہ جو اس کے اوپر سود آ رہا ہے چار لاکھ آٹھ لاکھ دس لاکھ تو وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے بہت مغلوب ہے اور جب وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے مغلوب ہے تو ایک ایک بینک کو عربوں کا فائدہ ہوتا ہے سالانہ سود کی شکل میں لیکن پرسنٹیج کا ریشو جاگر آپ جا کر کے نکالیں گے تو اس کی اپنی اصل ڈیپوزٹ کی جو مجموعی رقوم ہے اس کے مقابلے میں وہ بہت کم ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے فقہ کا اصول لوگوں کے مال کچھ حرام سے بچا ہوا کسی کا بھی نہیں ہے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آخری دور کے اندر سارے کے سارے سود کھائیں اور اگر سود نہیں تو سود کے اثرات و بخارات ضرور پہنچیں گے تو کچھ میں کچھ تو حرام کا وہ ہوتا ہے اب یہاں ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ جا کر کے معاملہ ہو رہا ہے تو اب اس میں فائل مختار کا اپنا فیل وہ اس کے اندر ہوگا جہاں تک آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ نے اس کو یہ نہیں کیا کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں خود جا کر کہ سود پر اس کا قرضہ دلوایا ہو یہ آپ نے نہیں کیا آپ نے یہ اس کو نہیں کہا کہ سود پر دو یہ بھی آپ نے نہیں کہا آپ نے صرف رقم رکھوائیے اب اس رقم کو جو رکھوائیے یہ کیا ہے قرضہ جو قرضہ لینے والا ہے وہ مالک بن گیا بینک ایک مرتبہ اندرپوزٹ کا مالک ہو گیا جب مالک ہو گیا وہ جس چاہے مد میں استعمال کرتا ہے ہاں تقوی یہی ہوگا جیسا کہ آپ جس طرح اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں میں یہی کہوں گا تقوی یہی ہوگا کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ سے بھی بچیں لیکن ادھر سے انیق صاحب ہمیں زمینی ہاتھ آئے گراؤن ریالیٹی کو بھی دیکھنا ہے کیا آج کے دور میں لوگوں کو یہ کہا جا سکتے ہیں کہ یہ ساری رقومات اپنے گھروں کے اندر رکھو تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک مجبوری ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا لیکن کیونکہ ہم تو بینک کے ذہل میں یہ بات کر رہے ہیں کس نہ رکھ سکتے ہیں حالات کیسے ہیں یہاں یعنی کوئی ادم تحفظ کتنا دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اس میں کیسے یہ رقومات گھر پر لکھی جا سکتی ہے ناممکن ہے ٹھیک ہے لیکن ایک جسا آپ نے فرمائے ایک چیز ہے فتوہ اور ایک چیز ہے تقوی تقوی یہ ہے کہ اس سے پرہیس کیا جائے کیونکہ میں ذریعہ نہ بنوں کسی بھی درجے میں کچھ سوالات ویڈیو کوئسٹنز ہم چاہتے ہیں کہ رکھیں آپ کی خدمت میں جنابے والا سوال دکھائیے گا السلام علیکم مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت میں کون کون سی باتیں شامل ہیں اور مشکلات میں انسان کو کیا کرنا چاہیے ایک سوال نہیں بلکہ دو سوالات ہیں یعنی کس طرح یہ بغاوت جیسے ابھی بینکوں کی بات ہو رہی تھی سود یہ اللہ کے بغاوت ہے سرکشی ہے بغاوت کے اندر اصل میں وہ سارے کے سارے گناہ آتے ہیں بہت سمپل جواب مختصر سادہ جواب یہ ہے کہ گناہ کبیرہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے گناہ کبیرہ خدا کی بغاوت کے زیل میں آتے ہیں قتل ڈاکہ زنا چوری کسی کا حق مار دینا زمین پر غصب کر لینا ڈاکہ مار دینا یہ سارے کے سارے خدا تعالیٰ کی بغاوت کے زمرے کے اندر آتے ہیں بعض حضرات نے گناہ کبیرہ کی لسٹ بھی لکھی ہے علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ نے بھی لکھی ہے اور دیگر حضرات نے بھی بعض حضرات نے اسی گناہ لکھوائے ہیں کہ یہ اسی گناہ ہیں کتابیں ہیں ان کا نام یہ کتاب القبائر ان کا نام یہ القبائر من الزنوب گناہوں میں سے کبیرہ گناہ تو جو کبیرہ گناہ ہیں جیسا کہ والدین کی نافرمانی جیسا کہ بیوی بچوں کے حقوق ادا نہ کرنا یعنی ان کو نانو نفخہ نہ دینا حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد نماز ترک کر دیا روزہ ترک کر دیا حج نہیں کرتے ہیں مالی استطاعت کے باوجود زکاة ہی نہیں دیتے یہ حقوق اللہ کے کبیرہ گناہ حقوق العباد کے کبیرہ گناہ جیسا کہ میں نے بتایا قتل ہے غصب ہے ڈاکہ ہے چوری ہے کسی کی مال و دولت پر قبضہ کر دیا کسی کی عزت و عبرو کو پامال کر دیا تو یہ جتنے کبیرہ گناہ ہیں یہ خدا کی بقاوت اور سرکشی کے زمرے میں آتے ہیں ان سے بچنا احتراز کرنا ہر رجل مؤمن مؤمنہ مرد مرد مؤمنہ مرد و عورت پر شرعن لازم ہے اگلی بات جو انہوں نے پوچھی اچھا اگلی بات سے پہلے جو کبائر کا آپ نے ذکر کہ جو بڑے گناہ گناہ کبیرہ اس میں ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کو ہم عام طور پر گناہ سمجھتے ہی نہیں حالانکہ وہ کبیرہ گناہ ہے ظاہر ہے آپ سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے اور وہ گناہ جھوٹ بولنا ہمارے معاشروں میں ایک عام بات ہو گئی ہے اور میں نے ایک سروے کیا تھا معاشرے کا 99% جھوٹ بولنے کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہی نہیں عادتا جھوٹ بولتے ہیں ارشاد دیکھئے قرآن کریم اللہ رب العزت نے یہ واحد گناہ ہے جس پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے لعنت اللہ یا القاذبین اگر میرے معاشرے میں دکاندار جھوٹ بولتا ہے پھل پروش جھوٹ بولتا ہے اگر عدالت کی کچہری کے اندر کوٹ کے اندر ایوان کے اندر اختدار کے ایوان ہوں کے عدلیہ کے کچہرے ہوں کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ ملعون ہے وہ ملعون ہے یہ مولویانہ بات نہیں ہے کسی مفتی کی لٹھ نہیں ہے یہ کوئی فتوہ نہیں ہے یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے پھر آپ کو پتا ہونے چاہیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتا احادیث میں اس کے اوپر سخت وعیدیں بیان فرمائیے آپ نے بات فرمائی سرکار دعالم آئم ساری آپ کی بات کٹی لیکن کیونکہ آپ نے یہاں حدیث بیان فرمائی فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کیا فرمان ہے کہ اے مسلمان بتائے گا یہ بھی ہو سکتا ہے 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 بہت سارے جرم ہیں یہ کر سکتا ہے مسلمان لیکن مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ فرما رہے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات یہ پھیل چکی ہے کہ آپ جھوٹ بولیں گے تو کام چل جائے گا یعنی کام نکلوانے کے لیے حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو تواہی اور بربادی کے اندر مبتلا کرتا ہے اور ہلاک کر دیتا ہے اور ہمارے ہاں آپ نے بالکل صحیح سروے کیا فیشن بن چکا ہے اب پیسے لینے کے لیے کہ آج کل مندہ ہے جی آج کل معاملہ صحیح نہیں ہے اچھا وہ آدمی بچارہ اعتماد کر کے چلا جائے گا یہ سیٹ پر بیٹھا ہے وہ اپنے دوستوں کو کہے گا دیکھو آج میں نے کیسے گولی فٹ کر دی دیکھو آج میں نے کیسے ان کو ٹوپی پہنا دی یعنی یہ الفاظ یہ ہمارے کلچر کا حصہ بن سکے ہیں اب اگر ہم اپنے کلچر کی بات نہ کریں اصلاح کیسے ہوگی یہ ہماری مارکیٹوں کی زبان بن چکی ہے اور اس سے زیادہ خطرناک بات آپ نے جب جھوٹ کا تذکرہ کیا تو چونکہ خطوط آتے ہیں دنیا اخبار کے ہی سوالات ایک عجیب بات جو پتا چلی وہ یہ ہے کہ عدالتوں کے باہر جھوٹی گواہی دینے کے لیے باقاعدہ پیشہ بنائے ہوئے لوگ موجود ہیں اگر ہمارے معاشرے میں اس طرح کے افراد ہیں تو پھر اس معاشرے کے اوپر کبھی خدا ہی رحمت نہیں آسکتے جب جھوٹی گواہی کا ذکر ہوا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے میں آئے کہ آپ کھڑے ہو گئے یہ ترمیزی کی روایت ہے خود ترمیزی اور کتب ساہ ستہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا سب سے زیادہ کبیرہ گناہوں کا میں نہ بتاؤں صحابہ نے فرمایا بھلا یا رسول اللہ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا اور آگے کیا ہے شریک ٹھہرانے کے ساتھ وعقوق الوالدین اور والدین کے ساتھ بد سلوکی اگلا جملہ فرمانے کے لیے فرمایا کیا میں تم کو اس سے بھی بڑا کبیرہ گناہ نہ بتاؤں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیسے نیم درازی کی حالت میں تھے کھڑے ہو گئے اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور اس طرح بیدار مغزی کی تیقص کی حالت کے اندر بیٹھنے کے بعد فرمایا شہادت زور شہادت زور صحابہ اکرام نے فرمایا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اتنی مرتبہ دہرائی کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ بلا لیتہو سکت اے کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں مقتلا نہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لیتے ہمیں سمجھ میں آگئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف اختیار کر رہے ہیں بار بار یہ جملہ فرماتے جاتے تھے تو جس معاشرے میں جھوٹی گواہی کا پیشہ ہو وہاں کبھی رحمت خداوندی نہیں آ سکتی مفتی صاحب جھوٹی گواہی یہ تو آپ نے بات کی کورس کے حوالے سے باہر لائن لگی ہوئی ہوتی ہے اور گواہ کو خرید لیا جاتا ہے لیکن جو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں ہمارے دفاتر میں جب ہم گواہی دیتے ہیں یعنی کسی واقعے کی تو وہاں بھی جھوٹ بول لیتے ہیں کہ میں فرض کیجئے کہ مفتی دوبیر صاحب کو بچانا چاہتا ہوں تو میں کچھ اور بیان دے دوں گا میں آپ کو پھنسانا چاہتا ہوں تو میرا بیان کچھ اور ہو جائے گا کہ یہ میرے لوگ ہیں یا میرے قبیلے کے ہیں میرے دوست ہیں یہ میرے خاندان کے ہیں میرے کزنس ہیں میں نے انہیں بچا لیا حالانکہ قرآن کریم میں فرمایا کہ سچ بلو ولو علا انفسی کو چاہے تمہارے اپنے وجودوں کے خلاف کیوں نہ ہو تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف کیوں نہ ہو حق کا ساتھ دینا چاہیے حق بات زبان سے نکالنی چاہیے اس کو اپنا دستور زندگی بنانا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اس سے زیادہ غلیظ ترین پیشہ کوئی نہیں ہو سکتا اس کی بنیاد پر جو لقمہ آپ لے کر کے جائیں گے جو بیوی بچوں کے کیا وہاں سے پھوٹے گا کیا پھوٹے گا اس معاشرے کے اندر بے برکتیاں کیوں ہیں یہ بددیانتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بار بار جملہ فرما رہے ہیں اور اکبر القبائر فرما رہے ہیں کبیرہ میں بھی سب سے سخت کبیرہ میں بھی بڑا شہادت الزور شہادت الزور تو ہمارے گھروں کو پاک کرنا چاہیے اور یہ حقیقت میں پیدا کیوں ہوتی ہے بات ہمارے گھروں میں والدین کی زبانوں سے چھوٹے چھوٹے بچے جھوٹ کو دیکھتے ہیں جھوٹ کو سنتے ہیں آپ اپنی اولاد کے بارے میں جو چاہتے ہیں کہ وہ ایسے بنے پہلے خود آپ اس طرح بن کر ان کو دکھائیں رول موڈل والدین کا بننا ہے جب میری ماں اور میرا باپ یہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو میں کیسے بولوں گا تربیت میری ہو چکی ہوگی اس انداز سے تو ہمیں اپنی اولاد کی اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے کیونکہ ہم ان کے رول موڈل ہیں ہمارے بچوں کو وہ حلفیہ کہیں یہ بات کہ میرا باپ جھوٹ نہیں بول سکتا بچے حلفیہ کہیں کہ میری ماں جھوٹ نہیں بول سکتی اور والدین اللہ علل قاذبین کی بات جو آپ نے فرمایا کہ جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لانت لانت سے مراد کیا ہوتی ہے یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ جس معاشرے میں اس طرح کہ جائیں اس طرح کے لوگ پائے جائیں گے تو اس معاشرے پر رحمتِ خداوندی نہیں آسکتی ہے ہم مطلوب ہوتی ہیں ہمیں رحمتِ خداوندی اور ہم جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ نے تو یہ جو بات کی وہ تو کھلا دینے کے لیے کافی ہے کہ جھوٹی گواہی شہدت الزور اللہ اکبر خطرناک اور سنگین ترین شرع جرم ہے تو ہمیں اپنے معاشروں کو پاکیزہ بنانا ہے مفتی صاحب بڑا ممنون بہت شکر قردار خواتین و حضرات یہاں وقت ختم ہو رہا ہے پرگرام کا کتنی اہم گفتگو مفتی محمد زبیر صاحب نے عطا فرمائی یہ گفتگو بڑا ہے گفتگو نہیں نشستن گفتن برخواستن نہیں یہ فرمانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور پرانے کریم ہمیں زندگی جینا سکھاتا ہے ایک باوقار انداز میں زندگی کیسے جی جاتی ہے زندگی تو سانس لینا تو کیا ہوتا ہے سانس تو جانور بھی لے لیتے ہیں اصل چیز یہ کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری جائے خواتین و حضرات ابھی ہمیں کلام اقبال میں سننا ہے فیصل حسن نقشبندی صاحب سے پیام سبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ آج کی بات پر اور آج کی بات میں قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغہ امر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ آپ فرماتے ہیں کارخانہ قدرت میں تفکر بھی ایک عبادت ہے کارخانہ قدرت میں تفکر بھی ایک عبادت ہے خواتین و حضرات یہاں مجھے حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ کا ایک اور قول یاد آیا آپ فرماتے ہیں اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں غور و فکر نہ ہو انیخ احمد کو اجازت اور کلام اقبال کے لیے محترم فیصل حسن نقش بندی مسجد تو بنالی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا برسوں میں نمازی بننا سکا کیا خوب امیر پیسل کو سنوسی نے پیغام دیا تُو نام و نسب کا حجازی ہے تُو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بننا سکا تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لحظت اس رونے میں پر کیا لحظت اس رونے میں جب خون جگر کی آمید شر سے عشق پر عزی بننا سکا جب خون جگر کی آمید شر سے عشق پر عزی بننا سکا موسیقی